والدین کی اجازت نہیں ہے آپ بلے تبلیغ کرنے جائیں حج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں اگر آپ کے والدین آپ سے نراز ہیں تو سمجھیں اللہ بھی آپ سے نراز ہے اس لئے کوشش کرنی اپنے والدین کو جتنا کتنا ممکن ہو سکے ان کو ضرور راضی کریں اور اس پر ایک اور چیز میرے سامنے آگئی حضرتِ الکمر رضی اللہ عنہ وہ آپ کی میرے سامنے آ رہی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں لیکن آپ نے اپنے زمانے میں والدین کی بہت زیادہ نافرمانی کی جتنے لوگ ہیں اگر آپ نے نافرمانی کیے تو اس روایت کو آپ سنیں گے اور والدین کا دل کتنا نرم ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ والدین کتنے قریم ہیں والدین کتنے صحی ہیں والدین کتنے لچپال ہوتے ہیں اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے اگر آپ نافرمانی ہی کرتے ہیں ان کا دل ضرور دکھوتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے کسی کو ضاب ہو اس پر میں روایت رکھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت نزاہ آتا ہے آپ کی روح نہیں نکل پاتی روح تڑپتے ہیں آپ تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں بہقرار ہو جاتے ہیں اتنے میں کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہمارا ایک یار ان کی روح تڑپ رہی ہے نکل نہیں رہی یا رسول اللہ آپ آئیں آ کر دیکھ کر اس کو ملائزہ کریں معاملہ کیا ہے اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں آپ کو تو وہ ظاہری بات اللہ نے آپ کو بے شمار علم اتا کیا ہوا تھا چاہے وہ علمیں غیب ہو یا دیگر جتنے بھی علم ہو ہر قسم کا علم آپ کو سکھایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں کو سامنے لائے جائے جب ماں کو سامنے لائے گیا پوچھا ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے اس کی روح نہیں نکر رہی کہا اس نے میرے دل کو حد سے زیادہ تڑپایا ہے بہت تنک کیا ہے بڑی عزیتیں دیئیں بڑی تکلیفیں دیئیں آج ہم سوچیں ہم کون سی جگہ پر کھڑیں ہماری والدہ اگر ہمیں آواز دیتی ہم کس طرح بات کرتے ہیں کوئی اگر ان کی الکی پھلکی ڈیمانڈ ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں لوگ اپنی والدہ کو انچی آواز تک بات نہیں کرنے دیتے اور یہاں تک بھی مفتی صاحب آخری پیغام میں آپ سے بیویوں کے حوالے سے لوں گا لوگ بیویوں کی وجہ سے اپنی والدین کے ساتھ نافرمانی پر اتراتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات ضرور کروں گا لیکن اس روایت کو مکمل کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہا اس کی والدہ کو سامنے لائے جائے تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو مڑی بڑی نافرمانی کیے بہت تنگ کیے زندگی میں تو اس نے مجھے کبھی خوشار رکھے ہی نہیں ہمشہ تنگ ہی کرتا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ صحابہ ادھر لکنیں لاؤ اور آگ جلاو جب لکنیں لائے گئی آگ جلائی گئی اب میں بتاتا ہوں کہ والدین کی شان کیا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہا اے اس کی القمہ کی والدہ واو نظرہ اپنے بچے کو اٹھا کر اس آگ میں پھینکو تو پھر لگے پتا نا تو اس کی ماں تڑپ اٹھتی ہے بولنے پڑ جاتی ہے بساخت ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شاک اس نے مجھے بہت ستایا بہت تنکیہ بڑی عذیتیں دیں بڑی تکلیفیں دیں لیکن آج میں اس کو معاف کرتی ہوں میں اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اللہ جو ہے اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس لئے کوشش کریں جی اس لئے کوشش کریں کہ آپ کے جو والدین کریمین ہیں ان کا ہر لحاظ سے عدب و اعترام کریں مفتی صاحب جو بات میں نے کی خاص کر انتہائی مختصر سے جواب دیجئے گا بیویوں کی وجہ سے لوگ اپنے والدین کے ساتھ علچ پڑتے ہیں